رمضان میں پڑے شہروں میں بھیکاری کہاں سے آتے ہیں؟ منشیات اور دیگر برائیوں کی طرح کیا بھیکاریوں کو بھی مافیا کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے؟ ایک پیشاور بھیکاری کی ایک دن کی کمائی کتنی ہوتی ہے؟ بھیکاریوں کے پاس کون سی سہولیات ہوتی ہیں؟ سب سے مہنگا بھیکاری کون ہوتا ہے؟ دوستو پاکستان میں گدہ گری بھی ایک اہم پیشا بن چکا ہے اور ایک پیشاور بھیکاری دن میں کتنے پیسے کماتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے رمضان کی آمد کے ساتھ ہی کراچی سمیت ملک کے بڑے شہروں میں بھیکاریوں کے غول نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ کسی بازار میں ہوں یا ٹریفک سگنل پر کھڑے ہوں یہاں پیشاور بھیکاریوں سے آپ کا واسطہ ضرور پڑتا ہے انتہائی خستہ حالت اور جذباتی جملوں سے آپ سے پیسے اٹھنے والے ان گدہ گروں کی اصلیت آپ کے سامنے آ جائے تو اپنی سخاوت اور جال سازوں کے ہاتھوں بے وکوف بننے پر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے اگر آپ بھیکاریوں کی مکمل اصلیت جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو جگہ جگہ لوگوں کو مجبوریوں کے قصے سنا کر اور اپنی فرضی چوٹے دکھا کر بے وکوف بنا کر پیسے اٹھنے والے یہ بھیکاری ضرورت مند نہیں بلکہ پیشاور گدہ گر ہوتے ہیں ان بھیکاریوں کو بقاعدہ بھیک مانگنے کی تربیت دی جاتی ہے اور یہاں جو جتنی بری اور خستہ حالت میں ہوگا اس کا دام بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر لوگ ترس کھا کر زیادہ پیسے دیتے ہیں اور رمضان میں بچوں بڑھوں اور بیمار نظر آنے والے بھیکاریوں کی مانگ بہت بڑھ جاتی ہے اور ٹھیکے دار ان بھیکاریوں کی مو مانگی قیمت دیتے ہیں رمضان اور عید کے تہوار کے موقع پر یہ پیشاور بھیکاری ملک کے مختلف گاؤں دہاتوں سے شہروں کا رخ کرتے ہیں یہ بھیکاری شہروں میں موجود کچھی عبادیوں پل اور ندی کے کناروں پر اپنے پڑاؤ ڈال کر بسیرہ کرتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ گدہ گری میں بچوں کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ لوگ بچوں کو دیکھ کر زیادہ ترس کھاتے ہیں جن بھیکاریوں کے اپنے بچے ہوتے ہیں ان کی تو کمائی ڈبل ہو جاتی ہے اکثر پیشاور بھیکاریوں کے پاس نظر آنے والے بچے ان کے اپنے نہیں ہوتے بلکہ یہ بچے کرائے پر بھی دستیاب ہوتے ہیں اور اس مقصد کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے بچوں کو اغوا بھی کیا جاتا ہے دوستو جس طرح کوئی دکاندار اپنی اشیاء کو سجا کر خریداروں کو راغب کرتا ہے اسی طرح یہ پیشاور بھیکاری دردناک چوٹیں مازوری اور زخم دکھا کر لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دردناک چوٹیں مازوری اور زخم سب فرضی ہوتے ہیں جسم پر اکثر پٹیاں باندھ کر اوپر پائیوڈین ڈال دیا جاتا ہے یا مختلف طریقوں سے فرضی چوٹیں اور ریپورٹس دکھا کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے ان پیشاور بھیکاریوں کی عوصت یومی آمدن دو سے تین ہزار جبکہ عیدوں اور مذہبی تہواروں پر پانچ ہزار کے قریب لیکن رمضان میں یہ کمائی دس ہزار سے زیادہ بھی ہوتی ہے ایک عام بھیکاری مہانہ ساٹھ سے ستر جبکہ بیمار، معذور اور بدحال نظر آنے والا بھیکاری ساٹھ سے ستر ہزار تک کماتا ہے ان بھیکاریوں کے گھروں میں اگر آپ جائیں تو حیرت کے مارے آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی ٹی وی، فریج، ایسی کے علاوہ دنیا کی ہر سہولت اور آسائش ان بھیکاریوں کو دستیاب ہوتی ہے جس طرح آپ صبح صویرے تیار ہو کر نوکری کے لیے نکلتے ہیں اسی طرح یہ بھیکاری بھی سورج نکلتے ہی بندھن کر شکار پر نکل جاتے ہیں دلچس بات تو یہ ہے کہ جس طرح اکثر دکاندار لوگوں کو راغب کرنے کے لیے آواز لگاتے ہیں اسی طرح ان پیشاور بھیکاریوں نے آج کل سپیکر پر اعلان کر کے مانگنے کا طریقہ نکال لیا ہے جس طرح کسی بھی کاروبار کے لیے جگہ باقاعدہ لوٹ کروائی جاتی ہے اور ان کاروباری افراد کی یونین ہوتی ہے یہاں مختلف باثر افراد اس کام کی سرپرستی کرتے ہیں اور ان کی اپنی یونین بھی ہوتی ہے جو باقاعدہ اس مضموم کام میں ملوث لوگوں کو تحفظ فرام کرتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے علاقوں اور مختلف مقامات کی بولیاں لگتی ہیں اور بولی جیتنے والا ٹھیکدار اپنے بھیکاریوں کو وہاں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے ان گدہگروں کو مکمل تحفظ فرام کیا جاتا ہے اور ٹھیکداروں کے نمائندے ان پر نظر رکھتے ہیں یہاں پولس اور شہری انتظامیہ بھی نے کچھ نہیں کہہ سکتی اور یہ گدہگر کسی دوسرے کو اپنی حدود میں بھیک مانگنے کی قطع اجازت نہیں دیتے زبردستی دوسرے کی جگہ بھیک مانگنے والے کے ساتھ مارپیٹ اور جھگڑے کے واقعات بھی عام ہیں شہریوں کے لیے حقیقی ضرورت مند اور پیشاور بھیکاری میں فرق کرنا بہت مشکل آمر ہوتا ہے اگر آپ اس رمضان اپنی بسات کے مطابق کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلے اپنے بہن بھائیوں پڑوسیوں اور آس پاس موجود حقیقی ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں اگر آپ کو پھر بھی کوئی حقیقی ضرورت مند دکھائی نہیں دیتا تو انسانیت کی خدمت کرنے والے اداروں کو اپنی خیرات دیں اس رمضان یہ تیہ کر لیں کہ آپ کسی پیشاور بھیکاری کو پیسے نہیں دیں گے کیونکہ ان پیشاور بھیکاریوں کی حوصلہ شکنی سے معاشرے سے اس بڑھتی ہوئی وبا کو ختم کیا جا سکتا ہے